ایک جمعہ بھی کافی ہے اپنے لپل دن میں مہرمزان المبارک کے علی مانچہ نے اپنے بیپے حسین کو بلایا لعابہ کربلا کو بلا کے جھولی میں سولایا اور علی مانچہ نے ساتھ جھٹا کر اپنے کربلا کے غریب حسین کی داری کا بوستہ دینا شروع کیا لعابہ کربلا پہلے تو دیکھتے رہے ہیں پھر رہی ہو کر فرماتے ہیں باپا روتے بھی ہیں باپا میری داری بھی چھنتے ہیں باپا اس کی وجہ کیا ہے حسین بہت پہلے کی بات ہے ایک بار توہارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی میری داری چھوئی تھی اور میرے رسول سے کچھ آتا رسول رہتے کیوں میں میری داری چھوئی تھی کیوں میں مجھے رسول میں بات آلی اور میں کہا اس لیے ہوں داری بھی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک ماہ رمضان ایسا آئے گا جس میں یعنی تری داری تر خون سے سپر جائے گی اے رسول میں تری داری کیوں میں چھوئی تھی کیوں میں میری داری ایک میرے خون سے اور تری داری تیبیت میرے کے خان سے میری داری سے ملکے جس میں ملکہ جی جی اللہ آخری جوالہ آخری جوالہ شبیقہ سپرانہ نہیں انتظامیہ سے مدارش ہے جس میں تربیتے جوالہ کرنہ سبیلے آئیے گا بس آخر داری ملکہ آماتہ رہیے گا تری داری کبھی یکوپر کے خون سے کبھی یکوپر کے خون سے کبھی کاسم کے خون سے کوفہ کی عورتیں کوفہ کی عورتیں میرے مولا آخری دوز میں نے میرے مولا داری اسلام کے پاس آئے پتہ نہیں اس کے بعد کسی کی زندگی میں ہو نہ ہو میں جان پوچھ کرے ایک سرے نیر جانتا پڑھوں کوفہ کی عورتیں کی زندگی میں ہمیں پھوچھ کریں نے میرےurun کوفہ کی ایسی پھوچھ کریں آپ ملکہ33 koون علیؑ کی بیٹی نے دو اعلان پر آئے راست اس وقت تین آزانِ سعیدانیوں کو کبھی بھورے گی نہیں ایک رسول کے جانے کے بعد جو بلا میں آزان دی ایک جو آخری آزان میرے محمد علیؑ رمیسید ایلو فاردی اور تیسری آزان جو دس ہوا حقے ہو جانے کے رقمہ دی اپنڈا دونے جو ماں تم مل کر سکتا بایا تو اپنڈا آئے نہیں ایک بیٹی سمجھے گی میں کیا کہا ہوں ایک بیٹی کو انہیں باپ پر مان ہوتے ہیں خدا حالدہ علیؑ کے سائے سلامت رکھے خوفا کی آردہ نے مولا علیؑ سے آخر کہا مولا علیؑ ہمارے مادہ آپ کے پاس مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں مولا آپ نے فرمایا تھا ہر چیز کی ایک بہار ہے اور ماہ رمضان کی بہار تلالت قرآن ہے علیؑ فرمادہ میں نے کہا تھا اور ماہ رمضان نے کہا مولا ہم نے یہ بھی سنے آپ نے فرمایا ہے آسمان والوں کے یہ زمین کے میں دانسے داروں کی طرح چلکتے ہیں جن پروں میں قرآن کی دعوت ہوتی ہے علیؑ فرمادہ سکھ سنے تو مولا مولا اگر یہ دولوں باتیں سچیں تو مولا ہم نے سنے آپ کی بیٹی زیند بہر بہر آپ کے لہجرے کا نم کرتی ہے مولا آہ مولا ہمارے مرد دن میں آپ کے پاس قرآن کرتے ہیں مولا منت کرتی ہے اپنی بیٹی سے کہے ہم نے دل میں قرآن پر آئے علیؑ فرمادہ میں باتا کرتے ہیں میری آنیا قرآن پر آئے گی تو وہ باتا کرے ہیں میری بیٹی کے سامنے رس بنا کرے جانا اور میری زائنے بھیر سے جسے نہیں آتا ماں میں نے بہتا سانی نیچے گھر لے علیؑ فرمادہ میری بیٹی بھیر سے خبر آتی ہے کہ مولا میں نے بیان سمیت دیا ایک دین میں میں تہلید تو شمیح آئے گی اسے پہلے لانا کانے جی شروع ہے گئی تلابہ دے پڑھانا شروع کر دیا میری بیٹی نے قرآن اور تے دل کے جاتی تھی انفتار سے پہلے پڑھن پر کے بہر آتی تھی لیکن جس رکھ چالیز ہجری کا ماہ رمضان آیا مجھے جمعہ میلہ بہتا ریکھ گا مجھے اس کے بعد بھی اچھا کہ جمعہ بہتا کئی نے اٹھے چالیز ہجری کا ماہ رمضان آیا کوفہ کے رنگ کب دی ہے دے عورتیں چاہتی قرآن پر لے تھی کہا ہے ڈاتی چاہتے اُتری ہوئی بھال کھلے ہوئے بھالے میں خواہت کسی نے سوال کیا چاہتی قرآن پر لے یا پیل کی ہوئی آتی کر لے اور عورت نے جواب دیا جب سے یہ روزے آئے علی کی بیٹی کے تیوان پر آنے میں رد تبدیل میں آئے اور پہلے علی کی بیٹی قرآن پر آ دیئے پھر اس نے گانت کے دیئے دل سے گئے دل سے گئے دل سے گئے بھالے میں دل سے گئے اور دل سے گئے اور دل سے گئے دل سے گئے مرچوں میں چاہیے جو میں پہ سب سے پہلے علی کی بیٹی میں پہلے سچا جار باتی ہے اپنے گانوں پھے خیلد دیئے اور رہ کرتے میں دیئے کو فقی اے دا بھالے میں شنگ میں ھائی ڈی 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 موسیقی 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 حضر پیدا کریں گے علی نے جنار میں آکے فرمایا غزارفہ میں کہوں غزارفہ غزارفہ کہتا ہے کہ میں نے بدن پر کپ پیتانی ہو گئی جب علی پوچھے میں کوئی نہیں غزارفہ میں علی کہوں میں تمہارا کے معمول کے پیروں میں تم پر راضی ہوں اپنے اپنے کروں کو واپس لوٹ جاؤ آگیاں بندہ اٹھ کر باہر چلا جائے ورنہ ہر وہ بندہ انہیں ساتھ پر مامن کرے ورنہ شام کی قیدن سے منافی مانگے جو مولا علی کی شہادت کے جھوڑے پہ حرم نہیں کر سکتا حضر پہ کہتا ہے علی نے یہ موقع کے حضر دیا پھر ہم میں اتنا حرم تھا ہم چارہ اپنے گھروں کو چلے مطرمہ کہتا ہے مجھے ہم موتا جاتی میں کوئی منظر نہ دیکھتا جب میں نے گلی میں مرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھا آخری بارے لیے ہم آدھ رہے گئے مطرمہ درہ مطرمہ دیکھتا ہے مطرمہ دیکھتا ہے مطرمہ دیکھتا ہے میں نے تلیار زمین پہ ٹھیکی میں شرر میں مرتی میں بیٹھا میں رہ رہا تھا میری سوچوں میرے قریب آئی میری بیوی نے ہاتھ بار کے گا حضر تھا بھوش کر حضر فالی کا صحابی ہو کے ایسے ہوئے گا حضر فالی کا یادن کی دیاری ہاتھ کرنا یادن کی دیاری اس دولے کے شبیل میں آئیئے گا مطرمہ کہنے دیجئے گا مطرمہ کہنے دیکھتا ہے میں نے گا روھلا دیکھتا ہے آج نے پہلا دیکھتا ہے مطرمہ کہنے دیکھتا ہے مجھے نید آئی میں تھوڑا جواسوڑا تھا مجھے بیوی نے جھجایا مجھے تھچا ہے سوڑی کے شرکا سے مجھے فائم سوڑا آج میں تکرھتا ہے مجھے گوی موسیقی